اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریمڈی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک ہی پروسس کے ثروہ ہمارے پاس دو جیزیں حاصل ہو جائیں گی ایک کریم اور ایک سکرپ جو کہ بہت ہی اچھے ہیں آپ کی سکن کو لائٹن کرنے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن کو اور لپس پہ بھی اگر مقمنٹیشن ہو چکی ہے تو اس کو بھی لائٹن آپ کرنے کے لیے بہت زبردست ریمڈی ہے میں نے یہ ایک پرانا سا کپ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے کوکنٹ آئل ڈال ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں نے پیٹرولیوم جیلی لی ہے تو آپ تقریباً ایک ٹی سپون پیٹرولیوم جیلی کی یا اس سے زیادہ یوز کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کونٹیٹی بنانا چاہتے ہیں میں تھوڑی ہی کونٹیٹی بنانا چاہتی ہوں اس لیے میں نے تھوڑی ہی لی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہلدی اگر گھر کی پیسیوی اچھی سی امبا ہلدی ہو تو بہت بہتر نہیں تو آپ جو کچن کے اندر ہلدی اویلیبل ہے آپ وہ یوز کریں گے یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے جو کہ سکن کو لائٹن کرنے میں پگمنٹیشن کو دور کرنے میں ہماری ہلپ کرے گا اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ ہے کافی تو کافی آپ کسی بھی کمپنی کے لئے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کافی تھوڑی سی موٹی بسیوی ہوتی ہے ہمیں اتنی موٹی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے انفیوجن کرنی ہے تو ہم اس کو ہاتھوں میں تھوڑا سا مسل کے اس کو باری کر لیں گے میں آپ کو ابھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کافی کے اندر بہت ہی اچھے پاورفل انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں خاص طور پر جو مچور سکن ہوتی ہے اس کے لئے تو بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے دیکھیں آپ نے مسل نہ ہے اس کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں لیکن ہاں ایسے اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا ہاتھوں کے ساتھ فورس لگا کے اس کو پیسنے کی کوشش کرنی ہے باری کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اسی طرح جس طرح سے ہی ہیں کپ میں نے یہ اس لئے لیا کیونکہ میں مائکرو ویو اون میں اس کو مدب گرم کرنا چاہتی ہوں آپ ڈبل وائلر میتھر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور بس مجھے وہ بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے اس لئے میں اس کو بس اسی کپ میں رکھ کے تو مائکرو ویو اون میں اس کو کرنوں گی لیکن پہلے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھی انفیوزن ہوگی تو مائکرو ویو میں آپ نے تقریباً تیس سیکنڈز لے کر ایک منٹ تک موسم پر ڈپینڈ کرتا ہے اثر دی ہیں تو زیادہ ٹائم لے گی ورنہ بہت ہی جلدی سے یہ لیکوڈ فارم میں آ جاتی ہے اور لیکوڈ فارم میں آنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی جو شکل ہے وہ بن گئی ہے تو یہ آپ نے ایک کنٹینر لے لینا ہے جس کے اندر ہم اس کو سٹور کریں گے کریم کو دو کنٹینر آپ کو چاہیں گے دیکھیں کپ کے اندر یہ اس طرح سے ہے دو تین سیکنڈ کے لیے اس کو رکھیں گے تو جو زرات ہیں کافی کے وہ نیچے پیٹ چاہیں گے اور اوپر سے آپ نے ارام ارام سے اس کو کنٹینر میں ٹرانسفر کر لینا ہے یہ ہماری کریم ریڈی ہو گئی ہے اور جو کپ کے اندر بچاوا مٹیریل ہے اس کو آپ نے پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا بہت ہی اچھے کالٹی کا سکرب تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کریم ہے میں نے بہت تھوڑی سی بنائی ہے آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں کونٹی آپ ویری کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے تو مجھے یہ کریم بہت ہی سوٹ کی ہے بہت اچھی لگی ہے اسی لئے میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جب تھنڈی ہو جائے گی تو میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کیونکہ جہاں پر بھی آپ کے نکلز ڈارک ہو رہے ہیں البو ڈارک ہو رہی ہے نیز ڈارک ہو رہے ہیں پگمنٹیشن ہاتھوں پہ ہو رہی ہے پاؤں پہ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو آرام سے لے کے مساج کریں اچھے طریقے سے اس کو سکن کے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں خاص طور پر رات کے ٹائم آپ اس کو لگا کے سو جائیں تاکہ زیادہ ٹائم یہ آپ کی سکن کے اوپر سٹے کریں لپس اگر بلیک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر حلدی موجود ہے جو کہ پگمنٹیشن کو جلدی سے ختم کرتی ہے لپس کی اوپر ڈیلی اس کو لگائیں دن میں جتی دفعہ ہو سکتا ہے اس کو اپلائے کریں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اور آپ سو جائیں یہ دیکھیں جو نکلز ہوتے ہیں ڈارک ہو رہے ہوتے ہیں اس پر آپ اس کو اپلائے کریں میں ڈیلی اس کو یوز کرتی ہوں اور مجھے یہ بہت ہی پسند آ رہی ہے سردی ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سے زیادہ ہارڈ ہوا ہے تو آپ نے یہ تھوڑا سے لے لینا ہے خاص طور پر یہ لپس پہ سکرپ کرنے کے لیے بہت بہترین ہے اپنے لپس کو ویک میں دو دفعہ کم از کم دو دفعہ کریں زیادہ سے زیادہ دو دفعہ کریں ورنہ ونس او ویک تو آپ لازمی اس کو یوز کریں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سی کونٹیٹی مل لینا اور یہ جو کافی کے ذراعت ہے یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی ڈیڈ سکن ریموف کر دیں گے نکلز اور البو وغیرہ بھی جو یہ ڈارک ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے اس طریقے سے اس کو سکرپ کرنا ہے ہینڈس کے اوپر بھی سکرپ کرنا ہے اچھے سے آپ کی جو ڈیڈ سکن اس کو ریموف کر کے آپ کی سکن کو سافٹر سپل بنا لے گا اگر آپ یہ ریمیڈی یوز کریں تو وہاپس آکے اپنا فیڈبیک لازمی دیجیگا کہ آپ کو کس قدر فائدہ ہوا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ہم نے ایک ہی میتھڈ کے ثرو دو پروڈکٹس ہم نے بنا لیا جو کہ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا I'll see you in my next video Take care of yourself اللہ حافظ Bye Bye